محمدہ ورسل اللہ سعید کریم امبا باق اعوذ باللہ بن شعیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دین اور اخلاص چینل کے پیارے دوستوں کیسے ہیں آپ سب میں امیت کرتا ہوں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو صدا ہستا مسکراتا رکھے آمین پیارے دوستوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ پاش نشانیاں اچھے وقت آنے سے پہلے ظاہر ہوتی ہیں پیارے دوستوں جب انسان کا وقت بدلتا ہے تو اللہ تعالیٰ فقیر کو بادشاہ اور بادشاہ کو فقیر بنا جاتا ہے کب کس انسان کا وقت بدل جائے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا مغرب سوال اڑتا ہے کہ اگر کسی انسان کا وقت بدلنے والا ہو اگر کسی انسان کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہو ایسے انسان کو اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے کون کون سی نشانیاں دیکھنے کو ملتی ہیں یعنی کہ آپ اس بات کا کیسے پتہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے اگر آپ کو نہیں معلوم تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور کہیں سے بھی اس کے پنے کیجئے گا تاکہ اس اہم ویڈیو کی ایک خاص بات آپ سے رہنے جائے اور دوستوں اگر آپ ہمارے چینل دین اور اخلاص پر نئے ہیں یا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزاری شئے کہ ہمارے چینل دین اور اخلاص کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھی لگے بل کے بٹن کو بھی دبا دیں اس سے آپ کو ہماری ہر نئی اور آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے ملتا رہے گا دیارے دوستوں آج ہم آپ کو خاصت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے پانچ ایسی خاص نشانیوں کے بارے میں بدانے والے جو انسان کو اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے دکھائی دیتی ہیں یعنی کہ اگر انسان کو اپنی زندگی میں ان پانچ نشانیوں میں سے ایک نشانے بھی دیکھنے کو مل جائے تو اس انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ بہت چلد اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے پیارے دوستوں ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور دست عدب جوڑ کر نہائیت ہی عدب کے ساتھ عرض کرنے لگا کہ یہ حضرت علی کوئی انسان پہلے یہ کیسے جان سکتا ہے کہ اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے یعنی کہ اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے انسان کو کون کون سی نشانیاں دیکھنے کو موپی ہیں بس اتنا سننا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے یہ شخص اللہ تعالی وقت بدلنے سے پہلے پانچ نشانیاں کو ظہر کرتا ہے جنہیں دیکھ کر انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ بہت ہی جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے تو یہ سن کر وہ شخص اعصد کرنے لگا کہ یعنی وہ پانچ نشانیاں کون سی ہیں جو اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے انسان کو دکھائی دیتی ہیں تو اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے شخص وہ پانچ نشانیاں یہ ہیں نمبر ایک فجر کے وقت میں آنکھیں کھلنا آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب انسان کی آنکھیں صبح و فجر کے وقت میں کھلنے لگ جائیں تو اس کے دل میں اللہ کی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے یا پھر انسان کو ایسا محسوس ہونے لگ جائے کہ اللہ اسے کسی اور رہا کی طرف نہیں جا رہے تو ایسے انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کی قسمت کا دروازہ کھلنے والا ہے اس کا وقت بدلنے والا ہے اور بہت ہی جلد اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے اسے اللہ تعالی کی طرف سے کامیابی اور نئے راہ ملنے والی ہے کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ صبح و فجر کے بعد اٹھنے والوں کو خود اللہ تعالی مدد فرماتا ہے اسی لئے اگر آپ کی بھی آنکھیں صبح و فجر کے وقت میں کھلنے لگ جائیں اور آپ کے دل میں بھی اللہ تعالی کی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ آپ کا وقت بدلنے والا ہے نمبر دو جس کو دین کی سمجھ ہونی شریع ہو جائے آپ رضی اللہ تعالی نے فرمایا اے شخص اللہ تعالی جس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے تو اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے یاد رکھنا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالی دنیا تو سب کو عطا کرتا ہے لیکن دین کی سمجھ اللہ تعالی اسے ہی عطا فرماتا ہے جو اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے یاد رکھنا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا تو سب کو عطا کرتا ہے لیکن دین کی سمجھ اللہ تعالیٰ اسے ہی عطا فرماتا ہے جو اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے پھر ایسے شخص کے دل میں عبادت کی محبت قرآن پاک کی محبت اللہ کے ذکر کی محبت درد پاک بننے کا شوق اور تڑپ پیدا ہو جاتی ہے اور یاد رکھنا یہی وہ چیزیں ہیں جو اس بات کی نشانی ہے کہ ایسے شخص کا وقت بہت ہی جلد بتننے والا ہے نمبر تین جو آزمائش میں صبر کرنے لگ جائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے اس کو تھوڑی آزمائش میں بھی ڈالتا ہے یہ شخص یاد رکھنا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اسی انسان کو اپنا پیارہ بناتا ہے تو تھوڑی اس کی آزمائش بھی کرتا ہے یعنی کہ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ میرے فیصلے پر راضی رہتا ہے یا نہیں یاد رکھنا جو شخص اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی راضی کرتا ہے اور کل آخرت میں بھی اسے راضی کرے گا اور جس وقت شیطان کی باتوں میں آجا ہے اور سوچنے لگ جائے کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا ہے نماز بھی پڑھتا ہوں اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں لیکن پھل بھی مجھے یہ پریشانیاں کیوں ہو رہی ہیں اکثر لوگ دوخ اور مسئبت میں ایسا ہی سوچتے ہیں مگر یاد رکھیں ایک اچھے انسان کو کبھی ایسا نہیں سوچنے چاہیے اور اللہ کی فیصلے پر راضی رہنا چاہیے نمبر چار چہرے پر رونک آنے لگتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی نے وہیں فرمایا جس انسان کے چہرے پر رونک آنا شروع ہو جائے تو اسے سمجھ جانا چاہیے کہ بہت جلد ہی اس کا وقت بدلنے والا ہے اور اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے یاد رکھنا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ چنس انسان کو اللہ تعالی اپنا پیارا مناتا ہے تو اس کے چہرے پر رونک آنے لگ جاتی ہے ایسا انسان پھر دنیا کے سامنے ہر وقت اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے یعنی کہ وہ ہر وقت خوش رہتا ہے اور یہی نہیں بلکہ ایسا لگنے لگ جاتا ہے کہ دنیا میں اس انسان سے بڑا سکون والا اور وقار والا کوئی دوسرا نہیں ایسا لگتا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی غم اس انسان کو نہیں ہے تو جب کوئی انسان ہر وقت خوش رہنے لگ جاتا ہے اس کے چہرے پر ہر وقت مسکان دکھائی دینے لگ جاتی ہے اور اپنے گسی پر جو کابو کانے لگ جاتا ہے تو اسے انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کی زندگی میں اب خوشیوں کی بارش ہونے والی ہے اس کا بہت ہی جل وقت بدلنے والا ہے اور ایسا انسان پھر کسی بھی چیز کے بارے میں سوچتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اسے امید سے بڑھ کر زیادہ عطا کرتا ہے نمبر پانچ خرچے میں کمی آ جاتی ہے حق علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے شخص پانچویں نشانی یہ ہے کہ جنسان کے خرچے میں کمی آنے لگ جائے اور رزق میں برکت ہونا شروع ہو جائے تو سمجھ جانا چاہیے کہ ایسے انسان کا پھوچ جل وقت بدلنے والا ہے اس کا بنا وقت جانے والا ہے اور اچھا وقت شروع ہونے والا ہے ایسے انسان کی پھر حلال کمائی میں برکت ہونی شروع ہو جاتی ہے چاہے وہ پھر لوگوں پر کتنا ہی خرچ کھنا کرے چاہے وہ غریبوں میں کتنا ہی پیسہ بانٹے مگر اس کی دولت میں پھر بھی کمی کمی نہیں ہوتی اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جس انسان کا دل روشن ہو جاتا ہے یعنی کہ انسان ہر وقت صرف اور صرف اللہ ہی سے امید رکھتا ہے اس کے پاس خوش ہو یا نہ ہو مگر وہ کبھی بھی اللہ سے شفہ شکایت نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ اللہ جو بھی کرتا ہے بہتر کرتا ہے تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ اے جبرائیل میں نے اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیا تم بھی اسے اپنا محبوب بنا لو کہ سنکر حضرت جبریل علیہ السلام بھی ایسے بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں پھر حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ آسمان کی تمام فرشتوں کو یہ خبر پہنچا دو کہ یہ بندہ اللہ کا پیارہ بن گیا پھر ساتھوں آسمان کے سارے فرشتے بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں پھر ایک فرشتہ آسمان سے دنیا میں آتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے کہ اے لوگوں فلا شخص اللہ کا محبوب بندہ ہے جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں تمام آسمانوں کی نوعی مخلوقات اس سے محبت کرتی ہیں لہذا تم بھی اس سے محبت کرو پھر دنیا والوں کے دلوں میں بھی اللہ اس بندے کی محبت کو پیدا فرما جاتا ہے تو پیارے دستو جنسان کو ان پانچ نشانیوں میں سے ایک بھی نشانی دیکھنے کو مل جائے تو اس کو سمجھ جانا چاہیے کہ بہت ہی جلد اس کا برا وقت جانے والا ہے اور اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب پر رحم و کرم فرمائے اور ہم پر سے برے وقت کو ختم کر دے اور اچھا وقت شروع کر دے آمین یا رب العالمین جی پیارے دستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور عشداروں کے ساتھ لازمی شیر کریں تاکہ آپ کو بھی صدقے کا سما مل جائے کیونکہ اچھی بات پھیلانا تو صدقہ ہے اور دوستوں ہمارے چنل دین اور اخلاص کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اس سے ہماری حصلہ افضائی ہوتی ہے ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اللہ پاک آپ کی تمام نیک حاجات قبول فرمائے اور اللہ پاک آپ کا حامی ناصر ہو آمین اللہ حافظ